بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میویورز کیسے آپ سب جی میویورز آج میں آپ کے لئے لکھا ہی ہوں سلیوز کا ڈیزائن بہت ہی ٹوینڈی تو اس کے لئے جو جیز ریکوائرڈ ہیں وہ ہیں جی فیبرک فیبرک کے ساتھ میں نے یہ آرگنزا کا کپڑا لیا ہے جو کہ میں اپنی فیبرک میں اس میں بازو میں ایڈ کروں گی اس کے اوپر ہم اس طرح سے زگزگ ڈوری یوز کریں گے سلیوز کا جو کہ آلماسٹ فورٹین انچیز کا ہے اور مجھے ریکوائرڈ ہے ٹوینٹی ون انچیز سلیوز کے لئے جیسے کہ سرینڈر سلیوز کا سائز جو ہوتا ہے ایکیس انچ کا ہوتا ہے تو میں نے اس طرح سے آرگنزا فیبرک لے لیا آپ چاہیں تو گولڈن کلر میں بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے سیم کلر میں اچھا لگا کیونکہ میں نے اس کے اوپر اس طرح سے گولڈن کلر کی زگ زگ والی ڈوری لگانے تھی تو اس طرح میں اس کو پورا کروں گی چونکہ میرا فیبرک فورٹین انچیز کا تھا تو ریکوائرڈ مجھے نائن انچیز مور تھا تو میں نے اس میں ٹوینٹی ون ٹوٹل ریکوائرڈ تھا تو میں نے اس کے آگے اتنا ہی پیچ لگا دیا اس کا اور گینسا کا جی اس کی چورائی جو ہے وہ میرے پاس آلماسٹ سارے نو انچ کی ہے تو چلے میں دکھاتی ہوں آپ کو اس طرح سے میں نے اس پر دوری جو ہے وہ زگ زگ خراس ٹیچ میں میں اس طرح سے لگاؤں گی اپنی زگ زگ والی ڈوری یہ آپ کو بہت ہی ایزلی مارکٹ سے ایویلیبل ہے تو چلیں اب میں آپ کو ڈراؤ کر کے دکھا دیتی ہوں جو ہم نے اپنا پیٹرن بنانا ہے ہم اپنا پیٹرن ڈراؤ کرتے ہیں پہلے اپنے اورگنزا فیبرک پہ اس طرح سے سلانٹنگ میں اس طرح لائنس لگا لیں گے تھاکہ ایزی ہو جائے ہم اس پہ ایزلی سٹیچ کر سکیں اپنی ڈوری کھو پہلے میں نے اس طرح سے سلانٹنگ لگایا اس کے بعد میں کراس میں اسی طرح سے سلانٹنگ میں لگاؤں گی تو ایک چیک ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے ہم سلانٹنگ میں لگاتے جائیں گے جی چلتے ہیں جی اب اس کو سٹیچ کرتے ہیں جو جو نشان ہے اس کے اوپر رکھ کے میں نے اسی طرح سے ڈوری لگائی یہاں پہ ٹرن کر لیتے ہیں سوئی نہیں اٹھانی ہے آپ نے اور سوئی کو اسی میں رکھتے ہوئے ہم نے ذرا سا فول کیا اور ٹرن کر لیا جیدر سے بھی اسی طرح سے نیڈل کو ہم نیچے ہی رکھیں گے اور اس کو ہم ڈبل فول کر لیں گے یہ آلموسٹ ہمارا فیبرک کے اوپر ڈوری کا وارک جو ہے وہ دن ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لکتے رہے ہیں اس کو ہم کٹ کر لیں گے یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے جی اب ہم اپنے شولڈر کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ والا جو ٹیشو کا فیبرک ہے ہم اس طرح سے لگائیں گے اور اب میں آپ کو میئرمنٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ میری ٹوٹل میئرمنٹ اس کی کتنی ہے شولڈر کٹنگ کرنے کے لیے جی 3 انچیز کا میں مارجن رکھتی ہوں 3 انچیز پہ ہم نے مارجن لگا کے سلائٹلی سا کرو دینا ہے اور اس طرح سے ہم اپنا شولڈر ریڈی کریں گے اب اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں اس جو مارکنگ ہم نے کیا ہے اس کے اکارڈنگ ٹو سائیڈ کی ابھی میں کٹنگ نہیں کروں گی پہلے ہم اس کو صرف مارک کریں گے کٹنگ ہم اس کو سینٹر سے جب جوائن کریں گے اس کے بعد کر لیے جی آگے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کے لیے میں نے ٹو انچیز کی پٹی لی ہے جو عرب میں ہے تو اس کو ہم اس طرح سے سیدھی سائٹ سے رکھ کے اور اولٹی سائٹ کی طرف مول لیں گے تو چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے سٹیچ کرتے ہیں جی اس کو پہلے ہم اپنے فیبرک کے ساتھ اپنے اورگنزا فیبرک کو اٹیچ کر لیتے ہیں بہت ہی پیاری سی لک آ رہی ہے اس کو نیٹ کرنے کے لیے ہم اس کو ڈبل فولڈ کر دیں گے جب ہم نے جو مارک کیا تھا اس سے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہمارا پورا فیبرک بھی نیٹ ہو گیا ہے اور ہم نے کٹنگ بھی کر لی کٹنگ کر کے ہم اس کو اپوسٹ سائٹ پہ فولڈ کریں گے اولٹی سائٹ پہ اولٹی سائٹ پہ ہم نے فولڈ کر کے اس کو اب سٹیچ کر لینا ہے سٹیچ ہم نے وان انچ کا مارجن رکھ کے کرنا ہے تاکہ ہماری سلا ہی ہم نے اپنی وان انچیز کے مارجن پہ کرنی ہے سٹارٹنگ پہ ہم لاک کر لیتے ہیں دھاگے کو اس کے بعد دیکھئے گا جہاں پہ یہ جوائنٹ آئے گا اس کو ہم نے اوپر نیچے اگزیکٹ رکھنا ہے آگے پیچھے نہ ہو یہ ہماری یہاں پہ سٹیچ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب جو سٹارٹنگ جو بازو کا باٹم ہوتا ہے اس کو ہم نے نیٹ کرنا ہے تاکہ جب بازو اوپر ہو یہاں تو وہ برا نہ لگے اس کو نیچے اس طرح سے لاک کر لیا کریں جو ریسٹ اور فیبرک ہوتا ہے اس طرح سے ٹرن اوور کرتے ہیں اس کو ٹرن کر کے چھوٹا سا ایک ٹرائنگل بنائیں اور اس کے اوپر اس طرح سے سیلائی کر لیں اس طرح سے وہ بہت ہی نیٹ لک دیتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جی بھائی جو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی ہی نیٹ اور پیاری اسی ایک بازو بن کے تیار ہو گئی ہے جو کہ میں نے بیل باطم شیپ میں ریڈی کی ہے جی آپ بھی اس ٹیٹوریل سے اپنی ایک سلیف ریڈی کر سکتے ہیں گلتے ہیں جی اپنی اگلی ویڈیو میں تیل دن اللہ حافظ